یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اس میں پانی ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ کو روغن نظر آرہا ہوگا نہیں روغن اوپر آتا جا رہا ہے یہ دیکھیں تیار ہوگئے ہمارا زبردست سا ترائی کا سالن اور بہت ہی یمی اور مزیدار لگتا ہے ایک بار آپ ٹرائز کو ضرور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے آمین سمو آمین کچن ایکسپرٹ اکسانہ میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں ترائی کوئی ترائی کہتا ہے کوئی توری کہتا ہے جو بھی سمجھ لیں آپ تو آج ہم ترائی بنانے جا رہے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ بہت زیادہ سمجھ لیں تو آئیے ریسیپے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں کڑھائی میں میں نے اویل ڈال لیا ہے آپ فور ٹیبل سپون ڈال لیں یا ہاف کپ میں نے ہاف کم سے تھوڑا کم ہی لیا ہے ہاف کپ سے آپ چاہیں تو فور ٹیبل سپون لے لیں مجھے سبزی میں اویل تھوڑا زیادہ پسند میں آپ کو بتایا تھا تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا زیادہ دے لیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے لہسن کا پیلسٹ ون ٹیبل سپون بھر کے ڈال لیں گے ہم 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 بہت ہی سمپل بہت ہی آسان ہے کچھ بھی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ بچے بھی اس کو آسانی سے بنا لیں گے بچے سے مراد دس سال کی بچی بھی آسانی سے بنا لیں گے دیکھیں یہ ہم نے اویل میں ہمیں صرف کیا ڈالیں لہسن کا پیسٹ کوشش کیا کریں کہ سبزی جو ہے صرف لہسن میں بھگاری جائے کیونکہ پیاز وغیرہ تو ہم گریوی کو گاڑا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا اور ہمیں سبزی میں کوئی بھی چیز گاڑی نہیں کرنی ہے ہمیں بھی بھونی بھی بنانی ہوتی سبزی تو گریوی تو ہوتی نہیں اس میں گاڑا کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس لیے لہسن سے ہم بھگارتے ہیں سبزی کو زیادہ تر لہسن ہم نے ڈال دیا ہے اور اب ہم مسائلے پہلے ڈالیں گے اس لیے کہ کچھ لوگ بناتے ہیں اوپر سے ترہی کے اوپر سے مسائلے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ مسائلے جو ہے صحیح سے بھونتے نہیں ہیں خاص طور سے لال فسیو مرچ اس کی تو بہت بری ہی کہاتی ہے اگر کچھی ہو نا تو بہت برا لگتا ہے کھانے میں اس وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ مسائلے ڈھون جائیں اس کے بعد ڈالیں سبزی ٹھیک ہے اچھا لیے جو ہے فلیم کو بلکل سلو کر دیں مسائلے ڈالتے وقت تاکہ جلیں آپ اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون ڈال پیسی ہوئی مرچ ون ٹی سپون ہلڈی اور اس میں ڈال دیں گے ہم تھوڑ اسی کٹی ہوئی مرچ اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال دیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہلکا سا کہ مسائلے سے جلنا جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے کیا ڈالا اس میں مرچے ہلڈی ون پینچ کٹی بھی مرچ ڈال دی ہم نے اب اس میں بھر کے ہم ڈال دیں گے چکن پوڑر ٹھیک ہے یہ چکن پوڑر ڈال دی ہم نے بھناوا زیرہ ڈالیں گے ہم ہی دیکھیں ہاف ٹی سپون بھناوا زیرہ اور ہاف ٹی سپون ہی دھنیا کٹا ہوا خوشبو کے لیے ڈال ہے اس سے کوئی ہم گری بھی بڑھانے والے نہیں ہیں صرف ہم نے خوشبو کے لیے ڈال ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے اپنی ہم نے کاٹ کے رکھی ہے تو ہی ہم بار میں ڈالیں گے سے پہلے ہم ڈالیں گے اس کے اندر ٹوماٹر اچھا دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو ٹوماٹر میں نے تو یہ اپنے وہی لے لیے فریزر میں جو میں رکھتی ہوں ٹھیک ہے زیادہ نہیں یہ دو ٹوماٹر ہوں گے اچھا یہ ٹوماٹر تو ہم نے ڈال دیئے آپ کوشش کیجئے گا اگر آپ کے پاس ہرے ٹوماٹر ہے وہ ٹوماٹر بہت ہوتے ہیں اس میں چھوک یو سے ہر چماتہ کو کس یو صلوٹر ہوں گے دائمار کرسکتا ہے ہرے ٹوماٹر wertے ہورٹ رہے بہت ہوسٹے ہم مارے ٹوماٹر ہوسکتے ہیں میں اس میں چاروں گے اگر آپ کے پاس lemon juice ہے تو آپ نم Abballer ہوسکتے ہیں Hitmos کے لائے ٹوماٹر نہیں ہے جو چین ہوتاڑ م인지 آنے کی فرحال ارقی سے ہوسٹ ہے یہ ہے ٹارٹری ٹھیک ہے اس میں ٹارٹری شامل کر دیں اتنی سی اگر آپ کے پاس لیمان جوز ہے تو ایک چمچہ بھر کے اس میں لیمان جوز ڈال دیں وہ بھی نہیں ہے تو ہرے ٹیماتر ہے تو ہرے ٹیماتر ڈال دیں اگر ہرے ٹیماتر بھی نہیں ہے تو اس میں ون پنچ سے بھی کم میں نے یہ لی ہے ایک کلو ترہی ہے دیکھیں ایک کلو ترہی کے اندر میں نے ون پنچ سے بھی کم ٹارٹری ڈالی ہے ٹھیک ہے اپنے پینٹ سے بھی کم ٹاٹری ڈالی ہے میں نے بس اتنے ہی ڈالی کہ اس سے زیادہ نہیں اپنے فریور خلاب جائے گا آپ کا یہ آپ نے ڈال دیا اب اس کو مسالوں کو ذرا اچھی طرح سے ہم ہون لیں گے ابھی ہم نے اس میں نمک شامل نہیں کیا ہے نمک ہمیشہ اس وقت شامل کیا کریں جب آپ اس میں جو چیز بنا رہے ہیں سبزی ہے گوچھ وہ ڈال دینا تو اس کے بعد نمک شامل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو چیز ہے کتنی ہیں اس کے حساب سے ہم پھر نمک شامل کرتے ہیں دیکھیں بہت کوری ڈال دیں گے اس میں یہ سب کٹی ہوئے لیکن وہ بس کھل جائے گی جب بنے گی نا توکت بہت کھل جائے گی سارے یہ دیکھیں کٹی ہوئے جلدی جلدی میں ایسی کام ہوتا ہے ابھی ٹائم نہیں تھا میں ایک ایک کو بیٹھ کے الگ کرتی میں جلدی جلدی سے میں نے کٹا اور ڈال دیا بچوں کے سکول سے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے کھانا جلدی سے دینے ابھی میں اس کو الگ الگ کرتی ہے بہت شروعہ انداز میں آرام سے کٹی نا تو ٹائم لگتے ہیں بس اب ہم نے یہ ڈالے ہے نا اب ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس ہے کتنی چیز ہے اندازہ ہو گیا نا تو اس کی حساب سے ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک دیکھیں ہاتھ سے تو ڈالتی زیادہ اچھا رہتے ہیں لیکن آپ کو دکھانے کی میں اس سے ڈال دیتی ہوں 1 ٹی سپن نمک ڈال دیتی میں لیکن نمک آپ کو پتہ ہے نا کہ جتنا آپ کھاتے ہیں کچھ لوگ تیز کھاتے ہیں کچھ کم اس کے حساب سے نمک شامل کیجئے گا اپنے ذائقے کے مطابق اگر کم کھاتے ہیں تو کم ڈالیں زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ڈالیں نمک زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نکل نہیں سکتا لیکن کم ہوگا تو ڈال سکتا ہے اس لیے کمی رکھیے گا پھر بعد میں شامل کر لے گا بس اور ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا اس میں اب اس کو ہم بلکل ہلکی آنچ پر چھوڑ کے اپنے واقعی کام کرتے رہیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ اب یہ پانی چھوڑے گی اسی میں گل جائے گی میں پانی ڈالنے کی تو ضرورت ہے نہیں ٹھیک ہے نا اب اس کو ہم ڈھک دیں گے اور ڈھکنے کے بعد پھر دس منٹ بعد یا جب بھی میں کھولوں گے آپ کو ٹائم میں بتا دوں گی ہلکی آنچ پر ہمیں رکھ کے اس کو ڈھک دیتے گا اب ملیں گے ہم دس سے بارہ منٹ بعد یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے ہم کھول کے چیک کر لیتے ہیں کیا پوزیشن ہے اس کی یہ دیکھیں اب اس میں پانی ہے اچھا خاص ہے یہ دیکھیں کتنا پانی ہے نا اس میں ہمیں تو اس کو ابھی ہمیں اور رکھنے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں گلت ہو گئی ہے لیکن جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے اور کوئل اوپر نہ آ جائے جب تک ہم اس کو ابھی پکائیں گے تھوڑا جب پانی خوشک ہو گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اسے ہم واپس رکھ دیں گے بھی چھے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے پانی تقریباً اس کا ختم ہو گیا ہے اب ہمیں اس کی تھوڑی سی تیز چولہ کر کے بھنائی کرنی کیونکہ گلتہ ہی بہت اچھی طرح سے گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کا تیز چھوڑا سا چولہ کر لیں گے اور اس کی ہم بنائی کر لیں گے کیونکہ اکر اب آپ اس کو چھوڑ کر جائیں گے نا رکھے تو یہ جل جائے گا تو اس کی ہم نہیں کھڑے ہو کے چولہ تیز کریں گے اور پانی خوشک کر کے اس کی بنائی کر لیں گے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اس میں پانی ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ کو روغن نظر آ رہا ہوگا نہیں روغن اوپر آتا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا یہ سالنٹ بس اب تیاری پر ہے اور اس نے گھی چھوڑ دیا ہے نا یہ دیکھیں تیل سے اوپر آ گیا نا یہ بس دو منٹ آپ اس کو بنائی کریں گے اور اس کو ہم دشاؤٹ کریں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تیار ہو گئے ہمارا زبردست سا ترہی کا سالنٹ اور بہت ہی یمی اور مزیدار لگتا ہے ایک بار آپ کرائیس کو ضرور کیجئے گا میری ریسپی سے آپ ہمیشہ بناتے ہوں گے یقیناً بہت اچھا بنتا ہوا لیکن تھوڑا سا چینج کر کے بنانا چاہیے کھانے کو کہ تھوڑا سا ذائقہ چینج ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے آپ اس طریقے سے کر کے بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گا تو آپ اس انجوائے کریں اور مجھے دیجئے اجازت کسی اور ریسپی میں ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی